تو جناب آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنے کے لیے جا رہا ہے پہاڑوں میں ان پہاڑوں پہ آج ہم کریں گے بھائی افطار اور کیا حسین منظر ہے بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج ہم نے لے لی ہیں اور ہم نے لی ہیں آج رحمت شیرین سے یہ دیکھیں کتنا حسین منظر نظر آرہا ہے سیوچ کا خانجی ریسٹورنٹ ہے خانجی ریسٹورنٹ کے برابر میں یہ رحمت شیرین اور سامنے پیٹرول کم بھی ہے ساموسے چکن گئے اور وہ بہت ساری چیزیں بھائی ہم نے بھائی سامنے پیٹرول بروا لے تھے بھائی یہ سیشا بھی ساف کر رہے سامنے کہا لے بھائی کیا نام ہے آپ کا مہران شیزہ مہران شیزہ ساف کر رہے ہمارا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ ناردرن ایریاز میں آگئے ہیں السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو ای نیو ویلوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالی کی نعمتوں سے لکھ اندوز ہو رہے ہوں گے آج رمضان کی بیس تاریخ ہے اور آج کا ہمارا پلین ہے کہ آج ہم افتاری کریں گے باہر اور آج کی جو افتاری ہے نا وہاں اس کے لیے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں بہریہ ٹاؤن لیکن آج جو ہماری افتاری ہوگی بہریہ ٹاؤن کے ایک بہت ہی اونچے پاہاڑ کے اوپر ہوگی پہاڑ پہ جا گے افتاری کریں کیوں مونی کاؤ جلدی جا آدھر مونی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں افتار کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے گھر میں بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ پائی سلیں گے آج ہم پاسٹا کائیں گے بھئی افتار میں یہ دیکھو کچھاڑ اور پاسٹا اور باقی چیزیں تو باہر سے بھی کچھ لے لیں گے سامان جناب ابھی ہم آ چکے ہیں آئے وے پہ گاڑی کا پیٹرول بھی دوڑا کم ہے پیٹرول واجرہ برواتے ہیں اور آئے وے پہ ایک بہگری کھولیے اس پہ سے ہم کچھ لیتے ہیں یہ ممتی کے ممتی کیا کر رہے ہیں میں چپ کریں کی پیکٹی چپ کریں بیٹھی نہیں ہے اور ابھی یہ پیٹرول کو بھاگے ہم پیٹرول برواتے ہیں آگے سے تو جناب ابھی ہم چلتے ہیں پیچھے رحمت شیدی کیونکہ یہاں سے کچھ سے لیتے ہیں کھانے کے لیے کچھ سمو سے کچھ رول رول لے لیتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے وہ سامنے پیٹرول پم پر پیٹرول پم سے پیٹرول بھروائیں گے سمو سے چکن کے اور یہ بہت ساری چیز ہے بھائی دیکھیں اچھے یہ کون سے یہ والے چکن تکہ سمو سے تین یہ بھی دے تو چکن تکہ کھائیں گے گا چکن تکہ لینے چکن تکہ بھی لے لے دیں اور یہ رول کون سا ہے یہ چکن رول ہے اس میں ویجیکیبل بھی ہوگا نا کھالی چکن ہے سب چکن کا لے لیں بیٹا اور یہ اس کے اندر گیا ہے تین یہ دے تو چکن ملائک اور کھا کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چکن ملائک اور اچھے یہ اس پہ کہنا چکن کی یہ کتنے کی ہے یہ ون ٹین کیے گئے ہیں یہ دو دے دوں ساری جیسے ہم نے لے لی ہیں اور ہم نے لی ہیں آج رحمت شیرین سے یہ سپر آئے وے بھی ہے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو اچھے یہ دیکھیں کتنا حسین منگر نظر آرہا ہے سیوچ کا خانجی ریسٹورنٹ ہے خانجی ریسٹورنٹ کے برابر میں یہ رحمت شیرین اور سامنے پیٹرول کم بھی ہے پیٹرول بھی بھرواتے ہیں یہاں سے ہم نے لے لی ہیں آج یہ ساری چیز ہیں گاڑی کی افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ اس کو پیٹرول پلانا پڑے گا جیسے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھایا بغیر نہیں چلتے ہیں گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی ہے گاڑی کو جیسے ہمیں پیٹرول پلاتے ہیں سلام پیٹرول بھرواتے ہیں بھائی یہ سیشا بھی ساف کر رہے ہیں سامنے کیا لے ٹھیک ٹاک سرگی کیا نام ہے آپ کا مہران شیزا مہران شیزا شیشا ساف کر رہے ہیں ہمارا شیشا بھی ساف کر رہے ہیں مکھیوں کا ہم بھار بھر گیا ہے کتنی مکھیا ہیں بھار شیشا کے ایکولا کا مکھیاں مکھیاں ہو دیں گاڑی میں ایم ٹیک اگر لگوانا ہے تو آپ یہاں سے لگوا سکتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں لگاتے پھر ان کو لائن کے خوالی میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے ہماری گاڑی پہ تو لگاوا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نون ایم ٹیک گاڑی ہے دیکھیں یہ اس طرف جا رہی ہے اور یہ تین ایم ٹیک ہیں لیکن ابھی ایک کھولا ہوا ہے انہوں نے پرائل بیسج پہ یہاں پہ انہوں نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے بھوٹ جو ہے وہ نارمل بندے گھالا وہ اٹا دیا گیا ہے یہاں سے سامنے اس کو کیا ہوا ہے وہ کیوں وہ ایسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں آٹومیٹ کے لیے اپن ہو گیا ہے اس کو دیکھیں خراب ہو گیا ہے اس کو دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے کیوں گول گول گمارا ہے گاڑی پا خیر ابھی ہم نکل چکے ہیں جی اپنی منزلی مکسو کی طرف اور جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن بھی سب سے اوچھی پاڑ ہے ابھی اسمانیا کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہریہ ٹاؤن کی طرف پہنچ چکے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہریہ ٹاؤن ہم جا رہے ہیں بہریہ یہ دیکھیں بھائی ایم ٹیک کا فائدہ یہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے بندے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا یہ محجد بھی جو ہے نا بننے والی ہے اس کا بڑا ایک سٹوری ہے اب یہ ملک ریاض نے ان کو یہ مدرسہ بنا کے دیا ہے محجد بنا کے دیا کہ زمین انہوں نے نہیں دی آجی صاحب نے شاہ صاحب نے بہریہ والوں کو بڑا اش کے پیچھے وہ تھا چکر دالے کے نہیں ہوا کچھ نہیں تو یہ بھائی بہریہ ٹاؤن کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہنچتے ہی نا ایک الگ وائبز شروع ہو جاتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے آپ دبائی میں پہنچ گئے ہو دبائی جیسی وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی بہریہ ٹاؤن آتے ہی یہ دیکھیں جی بہریہ ٹاؤن گیٹ سے آپ پہنچتے ہیں آپ کو صرف بیریہ بیریہ نظر آتے ہیں پورے سسٹم یہاں پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو بہریہ ٹاؤن میں دیکھیں سامنے ڈیکور بھی کیا ہوا ہے رمضان کی نسبت سے وہ بھی دیکھاتے ہیں ہم آپ کو ماشااللہ یہ رات کو اس میں لائٹیں جلتی ہیں اور بہت خوبصورت نظارہ آ رہا ہوتا ہے رات کے ٹائم دیکھو بھائی کتنی گہرائی میں ہم لوگ جا رہے ہیں بلکل ایک دم نیچے آگا ہے آپ دوبارہ اوپر جائیں گے اونچی نیچی ڈگریاں آئیں پہریہ ٹاؤن کے اندر تو جناب آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنے کے لئے جا رہا ہیں پہاڑوں میں آپ کو دیکھا دیں سب سے اونچے پہاڑ جہاں پر ہم افطار کریں گے پہاڑوں پر افطار کرنے کا ایک الگی وائب ہے ایک الگی مزہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں ان پہاڑوں کے اوپر چل کے افطار کریں گے آج سامنے آپ کو ایفل ٹاؤر کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہمیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے موبائل کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے وہ آپ بتائیے گا کمنٹس میں لکھ کے سامنے سورج کے نظارے بھی دیکھیں کیا آپ خوبصورت لگ رہے ہیں پہاڑوں کے ساتھ سورج بھی جانتا جاتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کتنے حسین پہاڑ ہیں کراچی بھی کوئی کم نہیں ہے ان پہاڑوں پہ آج ہم کریں گے بھائی افطار اور کیا حسین منظر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آج کی افطار ہی ہوگی پہاڑوں پہ اور سامنے ایفل ٹاؤر کے نظارے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ ناردرن ایریاز میں آ گئے ہیں بڑا سپون ملتا یہاں پہ آکے پہاڑی سلسلے کے اندر آکے نا بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم واقعی میں ناردرن ایریاز میں جو ہے نا پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں بھائی پہاڑوں کے اوپر ایفل ٹاؤر پہ اور بھی سامان امان نکالتے ہیں اور اترتے ہیں گاڑی سے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہار کی کیا نظار ہیں بھائی ہوا بھی اچھی خاصی چل رہی ہے ہوئے 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 کیا سین ہے بھائی الگ ہی ایک مزا ہے ہوا بس اتنی زیادہ نہیں ہے اور پہاڑ وغیرہ دیکھیں آپ اس طرف دیکھیں سنسیٹ کے خوبصورت نظار ہیں اور لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انجوائے کرنے کے لئے اس طرف یہ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں فیملیز بھی ہیں تو ابھی آج کی افتاری ہم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر کریں گے پیک کے اوپر کریں گے یہ سب سے اونچی پیکس ہیں بہریہ ڈاؤن کی یہاں پہ چل کے افتاری کرتے ہیں میں نہیں رہی پکچر چاہیے آپ کو ابھی آپ کی پکچر لیتے ہیں ہم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو یہ نا وہ سٹیڈیم بن رہا ہے اور یہ اسپورٹ سیٹی بلاد ہیں ماجید بھی یہ سامنے زوم کرتے ہیں مینجنہ آیونیو پہ گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور یہ پیک ہے جس کے اوپر ہم کھڑیں اس وقت اور یہ ایفل ٹاور بھی ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہوا اچھی ہے اچھی ہوا لگ رہی ہے اچھے یہاں پہ زیادہ رش بھی نہیں ہے وہاں اگر ہم جاتے ہیں تین اے والے جو پار کے مری ہل وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے ہج سے زیادہ عوام آئی ہوئی ہوتی ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ عوام نہیں آئی ہوئی یہ ساری چیزیں ہم نے بیکری سے لی تھی یہ کونز لیے تھے اور یہ چکن سٹک لی تھی کون 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 بولا اور یہ ہم نے لیے تھے ملائی بوٹی ساموسے اور چکن ساموسے ہم نے لیے ہم نے دل نہیں چاہ رہا تھا تو یہ ہم نے ایک دو تین چار چار قسم کی چیزیں لیے اس کے علاوے یہ منی نے لی تھی جناب پیسٹریز نہیں کھولیوں اس کو کیسے بند کیا ہے یہ اس کو کھولی نہیں رہا یہ پیسٹریز بھی منی نے لی تھی اچھا یہ چٹنی بھی ہمیں ملی گرین چٹنی دہی بڑے وغیرہ ہیں اس کے علاوہ ہم نے لی تھی اپنی گھر سے یہ بنا کے لائیں بلکہ فروٹ چارڈ بھی ہم لائے ہیں گھر سے اور ہم لے کے آئے ہیں یہ پاسٹا یہ بھی گھر پہ ہم نے بنایا تھا دکھایا تھا ہم نے اچھا خجورے اور اپنا ٹینک بنا گیا رہا ہے آج ہم ٹینک باخرہ لے کے آئے ہیں جناب فائنلی جو افتار کا ڈائم ہے وہ ہونے والا ہے جب تک ہم دعا کر لیتے ہیں جب تک ازانے ہو اور اس کے بعد افتار شروع کرتے ہیں آزان ہو چکی ہے جی الحمدللہ اور خجور سے ہم روزہ افتار کریں گے کون ٹرائے کرتے ہیں کیسی ہے کون کو چیٹنی میں ڈپ کر کے پھر کھا کے دیکھیں گے یہ چیٹنی بھی ڈالی ہے کون اچھی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ہیں اچھا جی اب ہم یہ ٹرائے کر دیں چکن ملائی بوڈی سوموسہ دیکھیں یہ کیسا ہے دیکھیں یہ کیسا ہے چکن دکھا سوموسہ چکن دکھا سوموسہ یہ چکن دکھا سوموس ہے یہ چکن دکھا سوموس ہے مجھے پسند نہیں جا کباب جیس کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ ٹرائے کریں گے چکان سٹک اور اس کے اندر دیں گے شملا میں چور پیاز بھی لگی ہوئی ہے اس کو کھا کے دیکھنے ہم اپنے گھر کی جیسیں کھائیں گے پاسٹا ٹرائے کریں گے سب سے پہلے پاسٹا لے لینے پاسٹا لے لیا ہے پاسٹا کو ٹرائے کریں گے کیسا ہے اور مزے گا ہے پاسٹا گھر کا بناوا ہے گھر کی چیزیں ہوتی ہی مزے کیے اب ہم بھائی فروٹ چارٹ اپنی جوہنہ کو ٹرائے کریں گے فروٹ چارٹ سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی فروٹ چارٹ لے لیے اس کو ہم کھائیں گے اس کو ٹرائے کریں گے تکہ والے تکہ والے سموش اچھے ہیں بھائی وہ تو پہلے ہی میں نے آپ کو بدایا تھا کہ اچھے ہیں ہم پروٹ چارٹ آگے نا آپ ری فریش ہو جاتے ہو تھوڑی سوڑی سوڑی انرجی آ جاتی ہے آپ کے اندر یہ دیکھو بھائی میں نے اس کا چوڑے نکال دیا ہے ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کیسا ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ دیکھو بھائی اس کو ٹرائے کرتے ہیں ہم ہم ہمیں فریش ہے ٹینگ 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 پییں گے ابھی ہم الحمدللہ جی سب کچھ کھا لیا پی لیا ہمارے افطار ہو چکی ہے ابھی منی کے افطار ہو رہی ہے لیکن اب میں جا رہا ہوں بھائی اب نماز پڑھوں گا نماز بھی یہیں پہ پڑھیں گی ہم لوگ نہیں ممید نماز بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کھانا بھائی رہا کھا لیا ہے رات بھی ہو چکی ہے ایفل ٹاور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سکون کا محول ہے یہاں بہت سکون ہے تو الحمدللہ جی افطار وجرہ ہم نے کر لیا اور بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا امید ہے یہ وڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی اور وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا